بسم اللہ الرحمن الرحیم منطق کے بانیوں کا آج تعرف کرا رہے ہیں کہ علم منطق اجاد کرنے والے کون سے احباب ہیں تو علامہ فضل حق صاحب لکھتے ہیں جناب منطق کو سکندر رومی کی کہنے پر روم کے باقشاہ کی کہنے پر سب سے پہلے عرستہ تالیس الحکیم نے مرتب کیا جسے عرستو کہا جاتا عرستہ تالیس الحکیم جیسے انہوں نے تو عرستہ تالیس الحکیم نام علامہ فضل حق صاحب نے لیا اس کا لیکن مشہور زمانہ میں انہیں زمانے کے اندر انہیں عرستو کے نام سے یاد کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے اس علم کو اگر کسی نے لکھا یا اس علم پر قلم اٹھایا کسی نے اس علم کو جس نے اس علم کی تدوین کی وہ عرستو تھے کس کے کہنے پر سکندر رومی کے کہنے پر بس اسی وجہ سے اسی تدوین کی وجہ سے ان کو عرستو کو معلی میں اول کہا جاتا ہے پھر فارابی نے اس فن کو محذب کیا اس فن کی کانٹ چھانٹ کی جو غیر ضروری چیزیں تھی نکالا جو ضروری چیزیں تھی ان کو اس میں داخل کیا خوب اس علم کو محذب کر دیا وَهُوَ الْمُعَلِمُ ثَانِي وہ نئے معلی میں ثانی کہا جاتا ہے پھر ایک وقت آیا کسی طوحان کی وجہ سے فارابی کی تمام خطب ضائع ہو گئے تمام خطب ضائع ہو گئے یہ علم ختم ہو گیا تو شیخ بو علی سینہ نے اس علم کو دوبارہ تفصیل بیان کیا تو وہ محلی میں ثالث ہیں ٹھیک ہے دیکھو اسی بارت کا ترسمہ دیکھو اِعْلَمْ جَانْ لُوْ اَنَّا عَرَسْتَا تَالِیسَ الْحَكِيمِ اَرَسْتُ تَالِیسَ الْحَكِيمِ دَوَّنَا اس نے مدون کیا حَاظَ الْعِلْمَ اس علم کو بِأَمْرِلْ اسکندرِ رومی کے حکم پر ولی حَادَا اسی وجہ سے يُلَقَّبُ بِالْمُعَلِمِ اسے معلی میں اول کہا جاتا ہے وَالْفَارَابِيُ اور فارابی نے حَذَّ بَحَاذَ الْفَنَّ اس فن کو محذب کیا محذب کا معنی غیر ضروری بحاث نکالی اور ضروری بحاث اس میں داخل کی وَهُوَ الْمُعَلِمُ السَّانِي وَمُعَلِمِ وَبَادُ اِدَاعَةِ قُتُبِ الفَارابی اور فارابی کی کتب کے زیاء کے بعد زائے ہونے کے بعد فَسَّلَهُ اسے تفصیلاً بیان کیا الشیخ ابو علی بن سینہ نے قَوَلَا اللَّهَا عَلِمْتَا اور شاید کہ تم نے جان لیا ہے مِمَّا تَلَوْنَا اس سے جو ہم نے آپ کو سنایا فِي بَيَانِ الْحَاجَتِ حَاجَتْ کے بیان میں حَدَّ الْمَنْتِقِي وَتَعْرِفَهُ مَنْتِقِي حد اور تاریخ آپ ہم نے جواب کو حاجت کے بیان میں یعنی کہ اس چیز کا بیان کرتے ہوئے کہ منطق کی حاجت کیوں ہے منطق کی ضرورت کی یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں ان طلباء کے طرف جو بڑے ذہین ہیں جو بڑے ذہین تعلیب علم ہے وہ جہاں پر میں نے بیانِ حاجت منطق کی ضرورت بیان کی تھی کہ منطق بنائی کیوں گئی وہاں پر جو باتیں کی تھی جو ذہین لوگ ہیں وہ وہی سے سمجھ گئے تھے کہ منطق کی تاریخ کیا ہے یہاں سے اشارہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر منطق کی تاریخ موجود ہے لیکن من انہو سے یہاں پر تاریخ کو سراحہ در بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں والا اللہ کا علمتہ اور ہو سکتا ہے کہ تم نے جان لیا اس سے جو ہم نے آپ کو سنایا فی بیان الحاجت حاجت کے بیان میں کیا جان لیا ہو حد منطق کی و تاریخ منطق کی تاریخ کو جان لیا ہو من یعنی کے انہو تاریخ یہ ہے علم منطق ایسا علم ہے بی قوانینہ منطق ایسے قوانین کا علم ہے تعصیم مراعاتها جن کی رعائت محفوظ رکھتی ہے الزہنہ ذہن کو عن الخطائف الفکری فکر میں غلطی کرنے سے منطق ایسے قوانین کا علم ہے جن کی رعائت ذہن کو فکر میں غلطی کرنے سے محفوظ رکھتی ہے منطق کا موضوع کیا ہے تو موضوع سے پہلے منطق کا موضوع بیان کرنے سے پہلے موضوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع ہوتا کیا ہے کہتے ہیں ہر علم کا موضوع ہو چیز ہوتی ہے جس میں اس کے عوارضِ ذاتیہ سے بحث کی جائے موضوع کی تعریف کیا ہر علم کا موضوع ہو چیز ہے جس میں اس کے عوارضِ ذاتیہ سے بحث کی جائے جیسا کہ انسان کا جو بدل ہے یہ تب کا موضوع ہے تب کا موضوع کیا انسان کا کلمہ کلام علم ناب کا موضوع ہے تو پس منطق کا جو موضوع ہے وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں لیکن مطلق نہیں ہر معلومات تصوری اور ہر معلومات تصدیقی منطق کا موضوع نہیں بلکہ ہر وہ معلومات تصوریہ ہر وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کی طرف پہنچانے والے جن سے کوئی مجہول تصدیق یا مجہول تصور حاصل ہو جائے وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ منطق کا موضوع ہیں وَمَوْدُوعُ کُلُّ عِلْمِنْ اور ہر علم کا موضوع مَا يُبْحَسُو وہ چیز ہے يُبْحَسُو بھی ہی رسمِ بہنس کی جائے اَنْ عَوَارِدِهِ ذَاتِيَّا اُس کے عوارضِ ذاتیہ سے لَهُو جو اُس کے عوارضِ ذاتیہ ہے کا بدن الانسانی لطبی جیسا کہ انسان کا بدن موضوع ہے طبقہ اور کلیمتی اور کلامی اور کلمہ اور کلام لِعلمِ نَحْوی علمِ نَحْوی کا موضوع ہے فَمَوْدُوعُ الْمَنْتِقِي بس منطق کا موضوع المعلومات تصوریہ و تصدیقیہ معلومات تصوری اور تصدیقی ہیں لیکن لا مطلقن لیکن مطلقن نہیں بل من حیث و انہا بلکہ حیثیت سے کہ یہ مُوسِلَتُنِ الْمَجْهُولِ تصوری و تصدیقی کہ یہ مجھولے تصوری تک پہنچانے والی ہوں یا مجھولے تصدیقی تک پہنچانے والی بس اتنی بڑی تھی بارت